بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں جنوبی افریقہ کے ایک ملک کی جو کالوں کا دیس ہے لیکن قدرت نے اسے تیل اور ہیروں کی دولت سے نوازا ہے اس ویڈیو میں آپ کو اس خوبصورت ملک کی تاریخ سیاست معیشت ٹورزم ہر حوالے سے معلومات دی جائیں گی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب انگولا جس کا سرکاری نام جمہوریہ انگولا ہے جنوبی افریقہ کے مغربی ساحل پر واقعہ ایک ملک بریعظم افریقہ کا ساتویں بڑا ملک اس کی سرحدیں جنوب میں نمیبیا شمال میں جمہوریہ کانگو مشرق میں زیمبیا اور مغرب میں بحر اوکیا نوز سے ملتی ہیں اس کا سوبہ کا بندہ زمینی طور پر باقی ملک سے ہٹا ہوا ہے جمہوریہ کانگو کی ایک تنگ پٹی سوبہ کا بندہ کو باقی انگولا سے جدا کرتی ہے لوانڈا انگولا کا سب سے بڑا شہر ہے جو اس کا کیپٹل سیٹی بھی ہے مخترم ناظرین تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو انگولا کا علاقہ پتھر کے زمانے سے آباد ہے یہاں مختلف وقتوں میں بے شمار نسلی گروہ کبائل اور ریاستیں موجود رہی ہیں انگولا کا بطور ریاست ظہور پرتگالی نو آبادیات کے دوران ہوا جب سولویں صدی میں پرتگالیوں نے انگولا کے ساحلوں پر اپنی بستیاں قائم کی اور پھر تجارتی چوکیاں بھی بنا لیں یورپی آبادکاروں نے آہستہ آہستہ انگولا کے اندر کی طرف اپنی بستیاں قائم کرنا شروع کر دیں وہ پرتگالی نو آبادی جو بعد میں انگولا بنی اس کی باقاعدہ سرحدیں بیسویں صدی کے آغاز تک نہ بن سکی تھی اور اس کی وجہ کواماٹو کیونیامہ اور موبندہ جیسے قبائل کی مضاحمت تھی قدیم زمانے میں یہاں کھوئی اور سان قبائل آباد تھے کھوئی اور سان قبائل نہ تو مویشی پالنے کے ماہر تھے اور نہ ہی کاشتکار بلکہ یہ خانہ بدوش تھے اور شکار پر گزارا کرتے تھے ایک ہزار سال قبل مسیح میں کھوئی اور سان قبائل کی جگہ شمال سے آنے والے بنتو لوگوں نے لے لی ان میں سے زیادہ تر کا تعلق آج کے نائجیریا اور نائجر کے علاقوں سے تھا بنتو زبان بولنے والے لوگ کاشتکار تھے وہ اپنے ساتھ کیلے اور تارو کی کاشتکاری لے کر آئے یہ مویشی بھی پالتے تھے ان کے پاس انگولا کے پہاڑی علاقوں میں اور لوانڈا کے میدانی علاقوں میں مویشیوں کے بڑے بڑے ریورت تھے اس دور میں بڑی سیاسی ریاستیں قائم ہوئیں ان میں سب سے زیادہ مشہور کانگو کی بادشاہت تھی اس میں موجودہ انگولا سے کانگو تک کا علاقہ شامل تھا اس وقت کی حکومت نے دوسری ریاستوں اور تہذیبوں کے ساتھ تجارتی راستے قائم کیے ان میں جنوب مغربی مغربی افریقہ زمبابوے اور مٹاپا سلطنت کے علاقے شامل تھے پرتگالی سیاہ اور جہاز ران ڈیوگو کاؤ چودہ سو چوراسی میں اس علاقے میں پہنچا اس سے پہلے پرتگالی کانگو کے علاقے میں پہنچ چکے تھے پرتگالیوں نے سب سے پہلی چوکی سوئیوں میں قائم کی پالو ڈائس ڈی نویس نے ساؤ پولو ڈی لیوانڈا کا شہر عباد کرنے کے لیے یہاں ساؤ کے قریب ہاندان اور چار سو فوجیوں کو عباد کیا پندرہ سو ستاون میں بینگلوئیلا کی قلعہ بندی کی گئی جو سولہ سو سترہ میں ایک اچھا ہسا ٹاؤن بن گیا پرتگالیوں نے انگولا کے سہلوں کے ساتھ ساتھ کئی عبادیاں کلے اور تجارتی چوکیاں قائم کی یہاں پر سب سے بڑی تجارت انگولا کے غلاموں کی ہوتی جنہیں برا زیل میں بیچا جاتا تھا جہاں بڑے پیمانے پر کاشتکاری ہو رہی تھی مقامی غلاموں کے تاجر بڑے پیمانے پر غلاموں کو پرتگالی حکومت کو بیچتے اور بدلے میں یورپ سے تیار شدہ مصنوعات خریدتے بحر اوکیانیوس کے ذریعے سے غلاموں کی یہ تجارت اٹھارہ سو بیس کی دہائی تک جاری رہی جب برازیل ازاد ہوا سولوی صدی میں اگرچہ پرتگال سارے انگولا پر قبضے کا دعویٰ کرتا رہا لیکن حقیقت میں اس کے اندر تک قبضہ نہ ہونے کے برابر تھا یورپی عبادکاروں کی زندگی مشکل اور ترقی کا عمل کافی سست رہا تاریخی ریکارڈ کے مطابق ہر ستر سال کے بعد کہہت بھی پھیلتا رہا اور وبائیں بھی بار بار اس علاقے میں پھوٹتی رہیں اس سے انگولا کی عبادی ایک تہائی سے نصف رہ گئی ان قدرتی آفات نے کئی نسلوں پر اثرات ڈالے اور یورپی عبادکار ساحلی علاقوں کی جانب جانے پر مجبور ہوتے رہے سولہ سو اکتالیس میں ڈچ ویسٹ انڈین کمپنی نے مقامی لوگوں سے مل کر لوانڈا کی بڑی عبادی پر قبضہ کر لیا اور پرتگالیوں پر تابر توڑ حملے جاری رکھے ایک پرتگالی بحری بیڑے نے سیلوارڈور ڈیسا کی قیادت میں سولہ سو اکتالیس میں لوانڈا کا کنٹرول سنبھال لیا باقی علاقے پر دوبارہ قبضہ سولہ سو پچاس میں جا کے مکمل ہوا سولہ سو انچاس میں کانگو کے ساتھ نئے معاہدے پر دسخت ہوئے سولہ سو چھپن میں اینڈرنگا مٹمبا اینڈونگو کی ریاستوں سے معاہدے کیے گئے سب سے آخری وسط پنگو اینڈونگو کو فتح کرنے سے حاصل ہوئی اور ایسا سولہ سو اکتر میں ہوا اس سے پہلے سولہ سو ستر میں کانگو اور سولہ سو پچاس میں مٹمبا پر حملے نکام ثابت ہوئے اٹھارہ سو چھتیس میں انگولہ میں غلاموں کی تجارت کا خاتمہ کر دیا گیا اٹھارہ سو چھون میں حکومت نے تمام غلاموں کو رہا کر دیا اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں پرتگالی حکومت کو مسلح مقامی گروہوں کی طرف سے مزہمت کا سامنا رہا اسی دوران پرتگالی حکومت اور قریبی افریقی ممالک میں تجارتی تعلقات بہت بہتر ہوئے علاقے میں تیزی سے ترقی ہونا شروع ہوئی اور بہت سارے پرتگالی بھی اسی دوران یہاں پر آباد ہو گئے نو آبادی قوانین کے تحت کالے انگولوں کو یہ حقوق حاصل نہ تھے کہ وہ سیاسی جماعتیں یا مزدوروں کی یونین بنائیں پہلی کونپرس تحریک نے جنگ عظیم دوم کے بعد جڑ پکڑی اس کی پشت پناہی مغربی پرتگالی بولنے والے شہری طبقے نے کی اور ان میں زیادہ تعداد انگلو افریقنز کی تھی ان سو ساٹھ کے عوائل میں ان کے ساتھ دوسرے طبقے کے لوگ حاصل طور پر مزدوروں کے مختلف دھڑے شامل ہوتے گئے پرتگال کی حکومت نے ان اختجاج کرنے والوں کے خود مختاری کے مطالبے کو رد کر دیا نتیجے میں انیس سو اکسٹھ میں مسلح جدوجہد نے جنم لیا اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ کشم کش جنگ آزادی کے راستے پر چلتی گئے حکومت اور آزادی کے متوالوں میں خونی جدوجہد بارہ سال طویل ہو گئے اس ساری جدوجہد میں تین مسلح قومی تحریکیں سامنے آئیں جنہوں نے پرتگالی حکومت کے حلاف مسلح مضاحمت میں حصہ لیا ان سب کو پرتگیز کیمونسٹ پارٹی کی بھرپور خمایت خاصل تھی اور ان کے پیچھے دو ممالک کھڑے تھے یعنی سوویت یونین اور جمہوریہ چین 1961 سے 1975 کے درمیان تینوں جماعتوں نے انگولا کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ان جماعتوں کے نام درجے زیل ہیں پی ایم ایل اے پیپلز موومنٹ فار لیبریشن آف انگولا یو این آئی ٹی اے دا نیشنل یونین فار دی ٹوٹل انڈیپنڈنس آف انگولا ایف این ایل اے نیشنل لیبریشن فرنٹ آف انگولا سویت یونین اور کیوبا نے ایم پی ایل اے کی حمایت کی اور ان کو اسلحہ بارود فنڈز اور تربیت بھی فراہم کی 1974 میں گلابی انقلاب شروع ہوا اور اسٹاڈو نوو نے اس مسلح تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے پرتگالی فوج کی سرگرمیاں رک گئیں پرتگالی حکومت اور انقلابیوں کے درمیان سیز فائر کی باتیں ہونے لگیں آرگنائزیشن آف افریکن جونٹی کی خوصلہ فضائی کے ساتھ خولڈن ربرٹو جونس ساویمبی اور ایم پی ایل اے کے چیئرمین ایگوستین ہو نیٹو نے ممباسا میں ملاقات کی اور اتحادی حکومت بنانے پر رضا مند ہو گئے ملک کی ازادی کا دن گیارہ نومبر 1975 مقرر ہوا اور ساتھ ہی عام انتحابات کا اعلان کر دیا گیا تینوں کومپرس دڑوں نے وقتی طور پر جنگ بندی پر عمل کیا لیکن سب کی نظریں پرتگالیوں کے انحلاق کی صورت میں اسٹریٹیجک اوہدوں پر قبضہ کرنے مزید اسلحے کے حصول اور اپنی اپنی عسکریت پسند قوتوں کو بڑھانے پر مذکور رہیں بیرونی ذرائع خصوصا سویت یونین اور امریکہ کے ہتھیاروں کی تیزی سیامت کے ساتھ ہی کومپرس جماعتوں کے مابین کشیدگی میں اضافے نے جنم لیا اور انگولا کو ہانا جنگی کی آگ میں دھکیل دیا ایم پی ایل اے نے سویت یونین اور کیوبا کی مدد سے ملک پر حکمرانی شروع کی اور اپنی خریف جماعتوں کو سخت مضاحمت سے ہم کنار کیا انیس سو پچتر سے انیس سو اکانوے کے درمیان ایم پی ایل اے نے سائنٹیفک سوشلزم کے اصولوں پر معاشی اور سیاسی نظام چلانے کی کوشش کی ملک کے تمام اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا ملک کی تمام سنتیں اور ادارے ایک چھتری تلے آگے یعنی ریاست کے ملکیتی ادارے ایم پی ایل اے کی حکومت میں انگولہ نے جدید سنتکاری میں کافی حد تک ترقی کی اس کے ساتھ ساتھ بادنوانی میں بھی بے انتہا اضافہ ہوا سرکاری کرندوں نے خوب تجوریاں پھریں انیس سو نوے میں ایم پی ایل اے نے اپنی پرانی روش کو چھوڑا اور سوشل ڈیموکریسی کو اپنانے کا اعلان کیا انگولہ پر سے عالمی پمردیاں کم ہوئیں اور آئی ایم ایف نے اسے رکنیت دے دی انیس سو اکانوے میں ایم پی ایل اے نے یو این آئی ٹی اے سے امن معاہدہ کیا اور ستمبر انیس سو بانوے میں نئے انتہابات کروائے گئے ایم پی ایل اے نے بھاری اکسریت سے انتہابات جیت لیے یو این آئی ٹی اے نے انتہابات کے نتائج کو مانے سے انکار کر دیا اور دونوں پارٹیاں ایک دوہ پھر برسرے پیکار ہوئیں تیس اکتوبر انیس سو بانوے سے یکم نومبر انیس سو بانوے تین روز تک ایم پی ایل اے کی سکوٹی فورسز اور یو این آئی ٹی اے کے حمایتیوں میں شدید جھڑپے ہوئیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں یو این آئی ٹی اے کے حامی مارے گئے بائیس مارچ دو ہزار دو کو یو این آئی ٹی اے کا لیڈر جونس ساویم بی حکومتی دستوں سے مقابلے میں مارا گیا اس کے بعد جلد ہی دونوں متحارب جماعتوں میں جنگ بندی ہو گئے یو این آئی ٹی اے نے اپنا اسکری ونگ ہتم کر دیا اور بڑی اپوزیشن جماعت کا کردار ادا کرنے کو ترجیح دی بتدریج دو ہزار آٹھ اور دو ہزار بارہ کے انتہابات ہوئے دو ہزار دس میں انگولا کا نیا قانون بنایا گیا سیاسی استحقام آنا شروع ہوا اور ملک میں پارٹی سسٹم مضبوط ہوا طویل جنگ اور پھر طویل حنت جنگی نے انگولا میں شدید انسانی بہران پیدا کیا اور انگولا کے عوام کی حالت بدستور بد سے بدتر ہوتی گئی دو ہزار سولہ کی خشکسالی نے بدترین خوراک کی کمی کا مسئلہ کھڑا کر دیا انگولا کے اٹھارہ میں سے سات صوبوں میں خوراک کی شدید ترین کمی واقع ہوئی دو ہزار سترہ میں انگولا کے صدر جوسے ایڈوارڈو ڈو سانٹوز نے اٹھتی سال کے بعد سیاست کو حیر بات کہا اور پورامن طور پر اقتدار نئے صدر جاؤ لور سینسو کو منتقل کر دیا انگولا کی حکومت تین شاہوں میں بٹی ہے یعنی انتظامیہ مکننہ اور عدلیہ انتظامیہ صدر نائب صدر اور وزراء کی کانسل پر مشتمل ہوتی ہے یہاں یک پارلیمانی حکومت قائم ہے نیشنل اسیمبلی آف انگولا میں کل دو سو بیس نشستیں ہیں پورے سیاسی نظام میں صدر کو مرکزیت حاصل ہے انگولا کی مسلح فوج کی صدر براہی چیف آف سٹاف کے پاس ہے جو وزیر دفاع کو ریپورٹ کرتا ہے فوج تین حصوں میں منقسم ہے بری فوج، بحری فوج اور فضائیہ ملک عدالتی نظام کے مرکزیت سپریم کورٹ کے پاس ہے انگولا کے کل 18 صوبے ہیں 162 مونسپیلٹیز اور 569 کمیونز یا ٹاؤنشپز ہیں انگولا کی عبادی 3 کروڑ 28 لاکھ سے زائد ہے ایم بندو اور اوویم بندو لسانی گروہ مجموعی طور پر آبادی کا 62 فیصد ہیں پرتگالی زبان کو سکاری زبان کا درجہ حاصل ہے اس کے علاوہ جو علاقہ ہی زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں ام بندو، کم بندو، کی کونگو وغیرہ شامل ہیں انگولا میں اکثریتی مذہب، عیسائیت یعنی کرسچینٹی ہے آدھی سے زیادہ آبادی کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی ہے ایک تہائی، پروٹیسٹنٹ اور اس کے علاوہ کرسچینٹی کے دوسرے سیکشن بھی یہاں آباد ہیں ایک امریکی سروے کے مطابق انگولا میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے لیکن اسلامی کمیونٹی آف انگولنز کے مطابق مسلمانوں کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہے انگولا کا کل رکبہ بارہ لاکھ چھالیس خزار چھ سو بیس مربع کلومیٹر ہے انگولا دنیا کا تئیسوہ بڑا ملک ہے انگولا کو قدرت نے دو موسم دیئے ہیں نومبر سے اپریل تک بارشوں کا موسم مئی سے اکتوبر تک خوشک سالی کا موسم یعنی ایک موسم میں صرف بارشیں اور دوسرے موسم میں صرف خوشک سالی ملک کے مطرف حصوں میں حیزہ، ملیریا، ریبیز، نکسیر چلنا، ماربرگ بخار جیسی وبائیں عام پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ٹی بی، ایڈز، ڈینگی، کالے پھوڑے اور دریائی اندیپن کی شرعہ بھی کافی زیادہ ہے دو ہزار پندرہ میں شروع ہونے والے زرد بہار سے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان گئی انگولا میں شیر ہر بچوں میں موت کی شرعہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور اسی طرح عوست عمر بھی پوری دنیا میں کم ہے انگولا کے قانون کے مطابق آٹھ سال کی عمر تک تعلیم لازمی اور مفت ہے اور اسادزہ کی کمی کے باعث بچوں میں تعلیم کا رجحان بہت کم ہے اسادزہ کی تنہائیں انتہائی کم ہیں اور اکثریت غیر تربیت یافتہ ہے تاہم انگولا کا لٹریسی ریٹ 71% کے قریب ہے انگولا کی ثقافت پر پرتگالی ثقافت کی چھاپ نمائیہ نظر آتی ہے شہری زندگی میں پرتگالی ثقافتی ورسہ غالب نظر آتا ہے موسیقی اور ڈانس میں افریقی جڑیں بھی دکھائی دیتی ہیں باسکٹ بال انگولا کا مقبول ترین کھیل ہے قومی ٹیم 11 بار ایفرو باسکٹ بال کے مقابلے جیت چکی ہے سال ہا سال غیر ملکی قبضے اور 23 سالہانہ جنگی کے باوجود انگولا ترقی کے سفر پر چل نکلا ہے انگولا کو قدرت نے ہیروں، مادنی تیل، سونے اور تانبے کے ظاہائر سے مالا مال کیا ہے گنے جنگل، جنگلی حیات اور فاصل فیولز اس کے علاوہ ہیں ازادی کے بعد سے ہیرے اور تیل ملکی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے ہانہ جنگی کے ہاتھ میں کے بعد سے انگولا کی معیشت افریقہ کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت بن چکی ہے چین انگولا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے چین ایکسپورٹس کے ساتھ ساتھ انگولا سے ہیرے اور ہام تیل امپورٹ کرتا ہے انگولا کے مالیتی نظام کو نیشنل بینک آف انگولا چلاتا ہے سرکاری کرنسی انگولن کوائنزا ہے ایک انگولن کوائنزا میں 0.29 پاکستانی روپے مل جاتے ہیں لوانڈا انگولا کا دارل حکومت ہے اس کا رقبہ 113 مربع کلومیٹر ہے اور عبادی 26 لاکھ سے زائد ہے لوانڈا کو افریقہ کا پیرس بھی کہتے ہیں ایسا اس کے نفیس محول اور ثقافت کی وجہ سے کہا جاتا ہے لوانڈا کا شمار دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں ہوتا ہے انگولا کے قومی جنڈے میں تین رنگ ہیں سرخ، کالا اور سنہری جنڈے کا سرخ رنگ انگولوں کے ہون کی نمائندی کرتا ہے جو فساد آت میں مارے گئے سیاہ رنگ انگولا کے لوگوں کی نمائندی کرتا ہے دندانے دار پیہ ملک میں سنت کے فروغ کی علامت ہے سنہری رنگ کا بڑا ہنجر یا چاکو کسانوں کی نمائندی کرتا ہے سنہری رنگ کا ستارہ، سابقہ سویت یونین کے جنڈے کی علامت ہے انگولا کی حسینہ لیلہ لوپس دو ہزار دس میں میس انگولا مطلب ہوئی اور اگلے ہی سال انہوں نے میس یونیورس کا ٹائٹل اپنے نام کیا برازیلی موسیقی سامبا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش انگولا میں ہوئی انگولا میں اس کو سیمبا کہا جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے مشابہہ ہیں سیمبا پر مختلف مواقع پر ڈانس کیا جاتا ہے اس کو سمندر کی موسیقی بھی کہا جاتا ہے بالوں کا اچھوتا انداز جسے بریڈ لاغ خیر سٹائل کہتے ہیں اس کی ابتدا بھی انگولا سے ہوئی بریعظم افریقہ کی سب سے بڑی آبشار رواکانہ انگولا میں واقع ہے قدرت کے اس خوبصورت نظارے کی چڑھائی تئیس سو فٹ اور بلندی تین سو نوے فٹ ہے بظاہر انگولا میں کسی کو ٹپ دینے کا رواج نہیں اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو کیش استعمال نہیں ہوگا بلگہ سگرٹ یا کوئی اسی قسم کی چیز قبول کر لی جاتی ہے انگولا کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کورٹ پلس ٹو فور فور ہے دیوہیکل کالا ہرن جس کے مڑے ہوئے داریدار سینگ پانچ فٹ تک لمبے ہوتے ہیں اور ہانا جنگی کے دور میں خیال تھا کہ اس کی نسل ناپید ہو چکی ہے لیکن دوہزار چار میں اس نسل کے جانور دوبارہ سامنے آئے آج یہی دیوہیکل کالا ہرن انگولا کا قومی جانور ہے محترم ناظرین یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو انگولا کے حوالے سے یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی